بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سمارا باس آپ کو اپنے چیلل پر خوش شامدید کہوں گا آج جناب بات کریں گے کہ عمران حان کی کل جو نیب تر عمیم کیس میں سپریم گوڑا پہستان میں پیشی تھی بڑی اہم باتیں ہوئی عمران حان کی اور عمران حان نے ایک بہت بڑی بات کی انہوں نے کہا جی کہ نیب تر عمیم بحال ہونے سے میری آسانی ہے مجھے فائدہ ہے لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ ملک کا دیوالیا نکل جائے گا ایک بڑی بات کی عمران حان نے اور پھر ججز نے کہا جی ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں خان صلی اللہ نے کہا جی ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں میں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں پوری قومہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا عمران حان کے ملک میں غیر اعلانیہ مارشل اللہ ہے بڑی عام باتیں ہوئی بڑی خاص باتیں ہوئی مزید کیا اس کا سواب کیسی رہی سماعت اس میں ذرا میں کچھ بات کروں گا اور پھر جناب بات ہوگی کہ آہ شیر صلی اللہ مروض جو ہیں وہ ان کا ایک اور بیان آیا وہ کرے کہ پارٹی نے میرے ساتھ جو رویہ رکھا میں اس کا حد دار نہیں تھا میری تصدیق کی گئی اچھا ملانا فضل نے مانجے کہہ رہے گے پاسا دی رہی کے ساتھ باتی چل رہی ہے اور معاملات کافی قریب لگ گئے ہیں نیاب طرح امیم کا کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور جلد جو ہے اس کیس کا فیصلہ سنائے جائے گا اور اس کے علاوہ ایک بری خبر جناب بہت ہی افسوسنا خبر بڑی شاکنگ خبر کال رات سے ہر پاکستانی بڑا افسٹ ہے کہ پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں امریکہ سے آر گئے وہ امریکہ کے جس کیٹی پہلی مرتبہ کرکٹ کے میدان میں اتری ہے اس امریکہ سے ہم آر گئے یہ کیا معاملہ ہوا کون اس کا ذمہ دار ہے اس پر میں اپنی ذرا دل کی بڑھاس آگے چل کے دکاروں گا یہ اندرستے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ آگر آپ نے اب تک چیزر کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا چیزر کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئک کر ضرور پیس کریں جناب سب سے پہلے میرے حال سے کرکٹ سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں زخم ہرے ہیں تمام پاکستانیوں کے مجھ سمیت کہ گزشتہ رات ہم امریکہ جیسی بلکل ایک نوازمودہ ٹیم بلکل ایک نئی ٹیم پہلی مرتبہ کرکٹ کے میدان میں اتری ہے کسی بھی کرکٹ کی میگا ایونٹ میں کوالی فائی بھی نہیں کرتے تھے چونکہ امریکہ میں ورلڈ کپ پورا ہے تو اس کی ٹیم جو ہے وہ شامل کی گئی ہے اور امریکہ نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو جو بڑی جناب وانکتی فیورٹس کنسیڈر ہوتی ہے جناب کے یہ سیمی فائنلس ٹیم ہو سکتی ہے اس ٹیم کی ایسی تیسی پھیر کر رکھتی ہے امریکہ نے پہلے امریکی بولنگ نے پاکستانی بیٹس میں نے کو بلکل باندھ گئے رکھا کسی کو کھل کر کھیلنے نہیں دیا اور بعد میں امریکی جب بیٹنگ آئی جناب تو پاکستانی بولنگ کے سب نے بلکل بے باس ہو گئے اور اس پہ صرف میں اتنا کہوں گا جناب کے جو سیلیکشن کمیٹی نے سیلیکشن کی ہے اور آپ دیکھیں نا کہ گھر سے بندوں کو بلا کے لائے گیا زبردستی منتیں کر کے محمد عامر ریٹائر ہوت چکا جو اماد بسیم ہیں ریٹائرمنٹ لے چکے گھروں سے بلا کے منتیں کر کر کے ٹیم میں شامل کیے گئے کیا سوچ کے شامل کیے گئے ہیں کہ جو بندہ اتنا بڑا ایکسپیریس پلیئر بنتا ہے وہ آخری آور میں آٹھ رنس ایکسٹرا کے دے دیتا ہے کر لے تو جو پیسے ہم بعد میں ذرا بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد جناب آپ دیکھیں کہ آہ بیٹنگ کیا بات کریں تو پہلے تو آزم خان جو لے کہ جانے نہیں جایی تھا جی میں جگہ بنتی نہیں تھی اگر آپ لے گئے ہیں تو آزم خان اس فار بیٹر آہ سٹرائکر ایک وہ اچھے پاور ہیٹر ہیں ایس کپیٹو شہداب خان اٹھا کے آپ نے شہداب خان کو بیٹنگ میں بھیج دیا شہداب خان سے کب مارے چکے یار کب مارے چکے وہ گیپ شیپ میں کھیل لیتا ہے انہی سنز آپ نے چیز کر رہے اور آپ شہداب خان کو بیٹنگ کے لیے بھیج رہے ہیں یہاں بھی دوستیاں پالی جاری ہے کیا یا آپ ہیں ہی تھے ناہل امریکہ جیسی ٹیم سے آپ لوگوں نے ہار کے پاکستان کی ناک کٹوا دی ہے یار پوری دنیا میں پاکستان کا مزارک اڑایا جا رہا ہے کہ یہ بڑی آپ ٹریننگیں کر کے آئی تھے ورلڈ کپ سے پہلے امریکہ سے ہارنے کے لیے آپ یہ ٹریننگ اتنی بڑی آپ نے کی تھی تو اس کے اوپر اب کیا بات کرے بندہ ساری ایک پور ٹیم سیلیکٹ کی گئی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں میں میں تو پہلے دن سے بات کر رہا ہوں کہ کیوں آج پاکستان ٹیم میں سپنڈر جو آپ لے کے گئے اب رارے بندہ تو کیوں نہیں کھیلا ٹیم کے اندر پھر آپ جو اگر یہ میار آپ کی سیلیکشن کا پی ایسل ہی ہے تو جس سے آپ نے عثمان خان کو سیلیکٹ کر لیا تو پی ایسل میں تو اسامہ میر جو ہے وہ سب سے لیڈنگ ویگر ٹیکر تا سپنڈر جو لیگ بریک کرتا ہے پھر اسی ٹی ٹوئنٹی سوری جو آپ کی پی ایسل تھی پی ایسل کے در محمد علی نے فاسٹ بالنگ میں سب سے اچھی بالنگ کی اس کا نام نشانی کئی نہیں ہے آمیر جمال ہے ویری گوڈ آر لاؤنڈر اسے آپ نے بلکل غائب کر دیا تو اس طرح تو پھر ٹیمیں نہیں جیتی نا آپ گھر سے بندوں کو جگہ جگہ کے لائیں اور جو بندے کھیل رہے ہیں پر فارم کر رہے ہیں ان کی ان کا بلکل نظر انداز کر دیں تو یہ حال تو ٹیم کا ہونا تھا اور پریشر میں کھیلے دباؤں میں کھیلے پورے گیم کے اوپر یہ نہیں اسے حصے سپر اوگر کا رونا نہیں ہے پوری گیم کے اوپر پہلی بال سے لے کر آخری بال تک امریکن جو کرکٹر ہیں انہوں نے ڈومینٹ کیا ہے پاکستانی ٹیم کے خلاب اور یہ ڈیزر بھی نہیں کرتی تھی ٹیم جناب یہ جیتے سپر اوگر میں جیتا تو بلکل ڈیزر کرتے ہی نہیں تھے جناب کے پاکستان ٹیم جو ہے وہ جا کے امریکہ سے سپر اوگر کھیل رہی ہے اور سپر اوگر ہار بھی جاتی ہے اس سے افسوسناک موقع اس سے زیادہ شرم کا موقع جو ہے وہ ٹیم کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا باقی بات کرتے ہیں نایب ترامین کے کیس کی یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور اس پہ کل کی جو سماعت تھی وہ بڑی امپورٹن تھی عمران حان صاحب سارا دن جب سماعت چلتی رہی وہ ویڈیو لنک پر شامل رہے اس سے سماعت میں ایون اس دوران جب ایف ای اے کی تقیقاتی ٹیم نے بھی جیل میں وزٹ کیا عمران حان سے تفتیش کرنے کے لیے یہ جو کیس سر رہا ہے عمران حان کے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے متنازع ٹویٹ کے والے سے تو پھر وہ نہیں کر سکی پوچھ گیا چونکہ عمران حان جو ہیں وہ بیزی تھے اس اہم ترین نیب کی سماعت میں اور اس سماعت میں عمران حان کو کل جب بات کرنے کا موقع ملا جب وہ قلعہ کے ارگومنٹ سے اپنے گلوڈ ہو گئے تو اس کے بعد پھر عمران حان آئے عمران حان نے ایک سکائی گرین کلر کی شرٹ پین رکھی تھی اور عمران حان نے کہا جی کہ جو نیب طرح میم ہے وہ اگر بحال ہوتی اس کا سب سے بڑا فائدہ مجھے ہے میں اس وقت نیب کی نیب کے کیس میں سزا کاٹ رہا ہوں تو آگے بھی ان کے خلاف کیس نیب کا خان صاحب کے خلاف ہی بند رہا ہے جو توشہ خانہ آہ کے بعد جو یہ توشہ خانہ ٹو آ رہا ہے جو القادر ٹرس کیسے دونوں نیب میں چل لیں تو انہوں نے کہا جی مجھے سب سے بڑا فائدہ ہے میرے لیے بڑی عسانی ہے اگر یہ نیب طرح میم جو ہیں وہ بحال ہو جاتی ہیں لیکن انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ بحال ہوتی ہے تو ملک کا دیوالیاں نکل جائے گا میری خیر ہے مگر ملک کا دیوالیاں نہیں نکلنا چاہیے یہ بڑی اہم بات کی امران حان نے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ملک میں ایک غیر ایرانیہ مارشلہ ہے اور خان صاحب نے کافی زیادہ جو ہے وہ ججز کو بھی آج زرہ کہا جب ججز نے بار بار کہا کہ ماری نظریں آپ پہ ہیں تو خان صاحب نے کہا جی میری نظر ہماری نظریں آپ کے اوپر ہیں آپ کے اوپر ہم سب کی نظریں کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے نکالتے ہیں اسے ملک بوران سے اپنے فیصلوں سے نکا جی یہ سب آہ پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ جا کے بیٹھے گی نہیں پارلیمنٹ کے اندر جا کے آپ نے نیاب تر عمیم کی تو مخالفت کی نہیں کی تو حاضر نے کہا یہ فارم فورٹی سیون والے ہم کیسے ان کے ساتھ جا کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ جاتے تو برحال اب آہ خان صاحب نے جو کافی زیادہ جو ہے وہ ججز کے ساتھ ایک سخت ٹون رکھی سخت ایک وہ رہی پرٹیکلرلی چیف جسس کے ساتھ تو باقی اس میں آہ امران حان نے جو ہے آہ نیاب تر عمیم کے بارے سے بات کی باقی انہوں نے کچھ الیکشن کے بارے سے بات کی آہ سائفر کی بات کرنے لگا تھے چیف جسس نے روک کیا گفتو کرنے سے تاہم ذرا وہ آمنہ سامنے رہا ہے یہ جو امران حان کا کیس جو ہے وہ انہوں نے دکھانے پر امران حان نے اس پہ بھی کہا آپ آپ کو میں کیا لگتا ہوں آپ مجھے کیا میرے بارے میں کیا سمجھ رہے ہیں آپ نے کیا بات کی کہ جناب کہ میں جو ہے وہ کے غیر زمدہ آر آدمی جناب تو اس پہ بھی انہوں نے جرہا جلجز کو ٹھیک ٹھاک سختی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ امران حان کی ٹون میں ان کے رہجے میں کافی سختی لظر آ رہی تھی باقی اس کے علاوہ جناب شیر افضل مروت جو ہے وہ اب آہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کافی زیادہ ناراض ہیں دل برداشتہ ہے کہ پاکستان تحریک صاحب نے جو رویہ ان کے ساتھ رکھا وہ اس کے حق دار نہیں تھے اور ان نے کہا جی کہ جب تک امران حان نہیں کہتے میں کسی طریقہ صاحب کی اتجاز میں شریک نہیں ہوں گا مجھے امران حان سے کوئی شکوہ یا ناراضگی نہیں ہے لیکن جو میرے ساتھ ہوئے میں اس کا حق دار نہیں تھا ہان صاحب سے ملاقات ابھی تک نہیں ہو سکی ملاقات ہوگی تو اس کے بعد پھر میں ساری باتیں ان کے سامنے رکھوں گا لیکن پھر حال ان کو سپورٹ کرو پھر ہان صاحب کی سزا کے بارے سے بھی انہوں نے جرہا امران حان کی جو ہے وہ سپورٹ میں کچھ جملے کہے باقی آہ معاملہ ہے جی مولانا فرزر عمان جی کہہ رہے کہ پرسنان تحریک کے ساتھ کے ساتھ باتچی چل رہی ہے اور یہ باتچی جو ہے وہ بڑے مصفت انداد میں آگے بڑھ رہی ہے انہوں نے کہا جی کہ اس بات سے کسی کو انکار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اچھا اب جو معاملہ ہے جناب یہ نیتر امیم کا کیس تو ہو گیا ہے محفوظ فیصلہ اور اس میں آہ امران حان آہ کی کل اسی کیس کے فیصلے سے پہلے ہی اڈیالہ جیل کی تصویر جو ہیں وہ آہ لیگ کی گئی میڈیا کو پھر دارت کے اندر پیش پی کی گئی اور ریپورٹس آئی کہ جس میں امران حان کا سیل دکھائے گیا ہے کہ کہ کوئی آٹھ بائی نو کا یا سات بائی آٹھ کا سیل ہے اور اس میں ہی اندر جو ہے وہ ایک سمنٹ کا جو ہے وہ بیڈ ہے تین فٹوس کی چڑھائی نہیں ہے توٹل تو اس پہ پھر کتابیں آپ نے کچھ دیکھیں شرف دیکھیں کچھ ضروری اشاق جو ہے وہاں پہ نظر آتی ہیں لسی ڈی لگی ہوئی ہے واٹر کولر ہے جو کہ بی کلاس میں کسی بھی ملزم کے لیے کسی بھی قیدی کے لیے اس کا رائٹ ہوتا ہے اس پہ کل سے ایک واویلا ماج کے ملک کے اندر دیکھیں جناب کہ بڑی لیوش زندگی مران حان گزار رہا ہے بڑی فائیف سٹار ہوتیل والی ہے تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ فائیف سٹار ہوتیل والی انہوں نے فائیف سٹار ہوتیل لگتا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے زندگی کے اندر انہیں تھری سٹار ہوتیل بھی نہیں دیکھا کہ انہیں فائیف سٹار سے کمپیر کر رہے ہیں یا جیل جیل ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو جتنی سہولتیں جتنی آسائشیں بھی مل جائیں نا وہ جیل جیل ہی ہوتی ہے جب آپ کو یہ احساس ہی بہت بڑا ہوتا ہے وہ احساس آپ کو بڑا مار دیتا ہے اندر سے جناب ختم کر دیتا ہے کہ یار میں جیل میں ہوں میں قید میں ہوں لیکن قید کے اندر سے بھی مراندھاں نے جو جس طرح میں نے بات کی انہوں نے کہا جی نیاب طرح ہمیں بہار ہونے سے میری میرا مسئلہ حال ہو جائے گا میری لئے آسانی ہے لیکن میں یہ نہیں کروں گا چونکہ ملک کا دیوالی آزر کر جائے گا تو انہوں نے فی الحال جو ہے وہ جیل کٹنے کا جو ہے وہ آزم کا اظہار گیا کہ میں کٹوں گا جیل اور میں کسی قسم کا سمجھوتا بغیرہ نہیں کروں گا یہ ان کی پالیسی ہے یہ ان کی سٹرٹیجی ہے تہم اس حوالے سے اب یہ جو تصویر ویرکال لیک ہوئی سامنے لائی گئی اس میں ایک چیز تو بڑی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ مقصد اس کا جو ہے وہ شاید یہ بتانا تھا یہ باور کرانا تھا یہ ایک پروپیگنڈا کا موقع نکالنا تھا کہ مراندھاں تو بڑی لیوش لائف جی رہا ہے تو اس وہ میں کل بھی بات کی تھی کہ وہ جو موف تھی نے مراندھاں کی تصویر جیل کی رہائشگاہ کی لیگ کرنے کی وہ جو موف تھی وہ جو موٹیپ سا اس موف کے پیچھے وہ مجھے لگتا کہ وہ ناکام ہو گیا بری طرح سے بلکہ الٹا یہ بیک فائر کر گیا ہے یہ موف جو ہے یہ جو کوشش تھی یہ جو سوچ تھی وہ بری طرح سے ناکام ہوئی ہے الٹا پاکستان تیاری کے صاحب کے لوگوں کی ہمدردیاں مراندھاں کے ساتھ مزید بڑھ گئی ہے کہتا ہے یار بڑی زیادتی ہو رہی ہے یار یہ شہانہ زندگی گزارنے والا مراندھاں تین سو کنال کے محل میں رہنے والا وہ اس آٹھ بائی نو کے کمرے میں رہ رہا ہے جناب اس زندگی میں وہ رہ رہا ہے ہمارے لیے وہ مشکلات کاٹ رہا ہے تو لوگوں کی جو ڈیٹرمنیشن ہے جو لوگوں کی کمیٹمنٹ ہے مراندھاں کے ساتھ وہ اور زیادہ تیاری کے صاحب کے ورکرز کی بڑھ گئی ہے یہ کل کی تصویر دیکھتے ہیں کہ آپ اسطح سے ڈیل کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کو تو باقی اس کے علاوہ جناب سیاست میں اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان نے فی الحال تو جو ہے پچھلے کئی دنوں سے جو ٹائریڈ آگینسٹ تی سٹیٹ انسٹیوشن پٹیکرلی پاک آرمی وہ کافی زیادہ اندکریز کی واپسان تحریکن صاحب کے سوشل میڈیا سل کی طرف سے ایکٹیویٹی کافی زیادہ ہے کافی زیادہ جو ہے وہ ٹرولنگ ہو رہی ہے کافی زیادہ جو ہیں وہ سخت قسم کی ٹویٹس ہو رہے ہیں بیانات آ رہے ہیں ویڈیوز لگ رہی ہیں تو اس پہ اب تحریکن صاحب نے سوچ بچار شروع کر دی ہے کہ یہ جو سٹیٹیجی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اداروں کو لتارنے والی یا رگڑا دینے والی یہ فی الحال لگتا ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہی ہے حالانکہ عمران حان کے بارے میں نے کوئی بتایا تھا کہ ان کی سوچ جا جار کے میرے تو سسٹیم میں سٹیکس ہی کوئی نہیں ہے میں تو سب کچھ ہو کے بھی عدالتوں سے فیصلے آ کے بھی شاید مجھے رہا نہ کیا جائے تو پھر جب میری کوئی پرواہ نہیں کر رہا میرے قیسز میں کوئی اگر لیگل پروسیجر کی پرواہ نہیں کر رہا تو میں کیوں پرواہ کروں یہ سوچ عمران حان کی میں کو بتا رہا ہوں اس لیے پچھلے دنوں سے پچھلے ہفتے ایک سے ٹائریٹ جو ہے وہ اگینسٹی سٹیٹ انسٹیٹوشن پٹیگرلی دی آرمی وہ جو نے کافی زیادہ بڑھا دیا انٹیک کافی زیادہ بڑھا دیا آپ نے بیانی میں کافی شدت لیا ہے غصہ لیا ہے تو اس سے دیکھتے کہ یہ کارگر ثابت ہوتا ہے نہیں یہ نہیں ادارے کو پریشر میں رہا کے اپنی بات منمانا جو عمرین نواز کہا کرتی تھی کہ مضاہمت ہوگی تو مفامت ہوگی تو مران حان بھی اس سے زیادہ سخت سٹریٹیجی بھی اس وقت چل رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا رہا فی الحال وہ جیل کے اندر سے بڑے ڈومینیٹنگ لگے ہیں کل کی جو ان کی ایک گفتگو تھی جو کانفیڈنس تھا وہ کافی زیادہ کانفیڈنس کافی زیادہ جو ہے ایک تگری پوزیشن میں فی الحال جیل کے اندر سے نظر آ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو ہی اس کیپنگ ہمسیلف جو ہے نا آہ کمپوزڈ اس سے ساری صورتحال کے اندر تو بارہ جی آج کی ناپ کچھ اپ ڈیٹس نہیں جو کہ آہ آج کی اس ویڈیو میں اور اگلی ویڈیو میں پھر نئی ویڈیوز نئی اپ ڈیٹس نئی خبریں لے کر آپ کی حضرت ہیں حاضروں کے اجازے دیجئے اللہ حافظ